موسیقی 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 تو کچھ گریب طبقہ ہے میرے خیال میں سے تھوڑا بہت تنگ ہے لیکن اگر وزیرعالہ سندھ کے جانب سے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں کہ انہوں کو راشن دیا جائے گا اگر میرے سمجھ میں اگر راشن دیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے پھر تو یہاں کے جو علاقے ہیں کہ غریب علاقہ ہے اتنے افورڈنگ وغیرہ نہیں ہیں تو اچھی بات یہ ہوگی کہ انہوں کو راشن ملے تو پھر وہ گھر پہ مطمئن ہوگے بیٹھ جائیں گے اور جو دھیاڑی والے ہیں مزور ہیں ان کے لیے کچھ پریشانی ہے باقی تو یہ ہمارے حق میں فیصلہ ہے کیونکہ یہ بیماری بہت خطرناک بیماری ہے جو ایک دوسرے سے ملنے سے جھلنے سے ہاتھ دینے سے یہ بیماری فیل جاتی ہے اور یہ بیماری بہت ہی گھنڈی بیماری ہے اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے بچائے باقی ہم وزیرالہ سندھ سے اور سندھ کی جو حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ہم اس سے مطمئن ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے انہوں کو کوئی ریلیف دینا چاہیے کوئی مطلب پندرہ بیس دن کا راشن دینا چاہیے جیسے وہ غریب لوگ ہیں دھیاڑی والے انہوں کو کچھ مطلب تکلیف نہ ہو باقی جو اقدامات ہیں وہ بہت اچھے ہیں وزیرالہ کی سندھ سے اور پولیس کی وجہ سے جو بھی ہیں بہت یہ عوام کے حق میں دیکھو نا یہ عوام کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہے یہ ہماری مفاد کے لیے فائدہ کیا گیا ہے یہ ہماری جو نسلیں جو ہمارے بچے ہیں انہوں کے حق میں فائدہ کیا گیا ہے اچھا گوڑا مکبر صاحب ایک سب سے جو زیادہ میں نے چیز دیکھی جیسے میں ویلیج ایریا میں یا انٹرو ہوں گورنمنٹ نے تو ادامات کی ہیں پولیس اور رینجرز کا گشت ہے وہ سیٹی ایریاز میں جا رہی ہے لیکن لوگ اس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ جیسے کیر رہنا چاہیے دو چار آدمی ساتھ نہ بیٹھنے چاہیے جیسے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے جتنے بھی چیزیں جو چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر ہماری نیشنل چینلز پر جو بتا رہے ہیں لوگ تو اس پر عمل نہیں ہو رہا یہاں کے لوگ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں اب کیا کہیں دیکھو نا یہ بڑا شہر تو ہے نہیں ایک مطلب چھوٹا سا ویلیج ہے اگر آپ گاؤں میں چلے جاؤ گے وہاں پر اس چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ یہ کام میں سمجھتا ہوں جو یوسی کے چیرمینے جو انتظامیاں ہیں کاؤنسلر ہیں وارڈ کے کاؤنسلر ہیں انہوں کو یہ آگای موم چلا نہیں جائیے انہوں کو بتانا چاہیے یہ چیزیں جو آپ کے حق میں نہیں ہیں یہ چیزیں نہیں کرو ساتھ میں نہیں بیٹو ہاتھ نہیں دو یہ تو گاؤں کے لوگوں انہوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاتھ ملانے سے کیا ہوگا یا کون سے نقصانات ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہماری یہاں کی انتظامیاں جو کامٹی ہیں ان چیزوں کو ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہز کریں یہ چیزیں آپ کے حق میں نہیں ہیں مفاد میں نہیں ہیں باقی تو یہاں کے لوگ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو زیادہ مطلب نہیں کرتے وہ کہ ایک مزاق سمجھ کے دیتے ہیں پھر بھی آپ بولو کہ بھائی دفعہ 144 لاغو ہے آپ باہر نہیں جاؤ پھر بھی دیکھنے جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہ تو غیر ایریاز سے گئے ہوئے تھے ہیدراباد کراچی پنجاب وہاں پہ جو ان کا اپنا لیبر کا کام کرتے تھے کوئی جوب کرتا ہے تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم یہاں سٹی ایریاز میں رہیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے تو ہم اپنے ویلیج ایریاز میں چلے جائیں تو بہت سارے لوگ یہاں چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں جہاں شہر ہیں یہاں آگئے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی علامات ہوئی یہاں کوئی آگیا یہ تو پورا سنسلہ پھیلے گا اس چیز کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ نے کچھ یہاں انتظام کیے ہیں دیکھو یہ ہم نے پہلے بھی انتظامیاں کوئی شکایت کر چکے ہیں کہ کوئی جو بھار سے لوگ آ رہے ہیں کوئی انہوں کی ٹیسٹ وغیرہ کوئی بندوبست کرو تو میری بھی رات بھی بات ہوئی تھی تو اس نے بولا کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ وہاں پہ کنری بھیجو تو میں نے بولا کہ کنری تو نہیں پہنچ جگہ ہے کہ اگر اتنی فیملی زیادہ ہے بچے کہاں سے اگر دوسرے شہر ٹانسفر کر کے جائیں گے تو اس کی وجہ ہماری پوری کوشش ہے میں ایک سوشل ایکٹیو ممبر ہوں میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو میں دیکھوں اگر جو باہر سے آئیں کراچی ہیں جہاں تک میری نظر ہے تو وہاں پہ ہم شکایت کر رہے ہیں ہلپ لائن کے کچھ نمبر ہیں وہاں پہ ہم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی دیکھیں گے بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھے غلام اکبر ٹالی شہر کے رواسی اور ان کا اپنا میڈیکل اسٹور ہے یہاں پہ سوشل ورکر ہیں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں تو جو ایریا کی صورتحال کی اس سے وہ نے بات کر دی بہت شکریہ